ہمیشہ اپنے شہدہ اور غازیوں کے شکر گزار رہیں گے خواتینوں حضرات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اصلاف کی حب الوطنی اور قربانی کا جذبہ ہمارے خون میں رج بس چکا ہے اور آج بھی زندہ ہے پاک فضائیہ نے اپنی شاندار روایات کو برکار رکھتے ہوئے ستائیس فروری دوزار انیس آپریشن سویفٹ رٹارٹ میں دشمن کی جاریت کا محض چند گھنٹوں میں مو توڑ جواب دے کر دشمن پر فضائی بالا دستی اور فاقیت قائم کی میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ کاروائی کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا یاد رکھئے پاک فضائیہ دشمن کے ہتیاروں کے زخیرے سے کبھی مرعوب نہیں ہوئی میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ خطہ میں اُبھرتی ہوئی صورتحال سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کی خود مختاری سلامتی اور دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے دشمن کی عددی برطری کا مقابلہ پاک فضائیہ کو ورثہ میں ملا ہے خواتین و حضرات جنگ محض ہتیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں اور جذبوں سے لڑی جاتی ہیں پاک فضائیہ قائد عاظم محمد علی جنہ کے اطاق کردہ تصور سیکنڈ ٹو نن کے مطابق اپنے جذبے اور تربیت پر انحصار کرتی ہے میں اس کا سہرہ اپنے اصلاف کے سر کرتا ہوں جنہوں نے پاک فضائیہ کی بنیاد رکھ کر اسے اپنی محنت اور لگن سے بتدریج مستحکم کیا پیشہ ورانہ برطری کے نئے افق چھونے کے لیے پاک فضائیہ نے پی ایف ریزولف دوزار بیس کے تحت اپنی تمام تر توانائیوں کو ریکنیکٹ ریچارج تھنکنگ ٹو ون کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے خواتین و حضرات پاک فضائیہ قومی تعمیر و ترقی بالخصوص صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاف اور سرسبز پاکستان کی خاطر فعال ہے خواتین و حضرات کوویڈ نائنٹین کی وبائی صورتحال میں پاک فضائیہ نے گیر ناٹ سکیر کی حکمت عملی اپنائی جس سے الحمدللہ ہماری دفاعی صلاحیت برقرار رہی میں یہاں اپنے باکمال اور فرض شناس ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حمد اور حوصلے کی داد دیتا ہوں جس نے اس ازمائش میں فرانٹ لائن فائٹرز کا کردار ادا کیا اور انسانی ہمدردی اور دوستی کی عالی مثال قائم کی ابتدائی دنوں میں جب وبا کے خوف سے دنیا چین سے دور ہو رہی تھی پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں اپنے درینہ دوست کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے پاک فضائیہ کے جہاز اندادی سمان لے کر وہ خان پہنچے پاک فضائیہ نے یہی طرز عمل بین الاقوامی سطح پر دوسرے دوست مبالک کے ساتھ بھی جاری رکھا جب اندرون نے ملک وبائی بہران شدت اختیار کرنے لگا تو پاک فضائیہ نے اپنا قومی کردار بخوبی ادا کیا اور انڈی ایم میں پاک فوج پی آئی اے سٹیٹ بینک اور دیگر سرکاری اداروں کی بھر وقت ائر لفٹ فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہرین کی کثیر تعداد کو تافتان سے پاکستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا میں اپنے بہادر ہوائی عملے کو داد دیتا ہوں جنہوں نے مسئیبت کی اس گھڑی میں اپنا قومی فرض بخوبی ادا کیا یقیناً کوویڈ نائنٹین کی وباہ کے دوران ہم ایک مشکل ازمائی سے دوچار تھے اس کے لئے پاک فضائی کے تمام افراد تعریف کے مستحق ہیں خواتین و حضرات اس موقع پر میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو اپنے عظم اور مستقل اخلاقی سیاسی اور سفارتی تعاون کا یقین دلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کشمیر کے عوام کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے آمین میں ایک دوہ پھر تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جنید جمشید مرہوم کی نمائیہ کارکردگی پر لائف ٹائم اچیون اوارڈ حاصل کرنے پر ان کے اہل خانہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں تمام فنکاروں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کی خوبصورتی اور وکار میں اضافہ کیا میں اس تقریب کے منتظمین کی کابشوں کو بھی سراتا ہوں جنہوں نے آج کی اس پرانک تقریب کا احتمام کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک فضائیہ کو قوم کی امیدوں پر اترنے اور پاکستان کی خود مختار نیلگوں فضائیوں کی حفاظت کی مزید استعاد دے جس کے لئے پاک فضائیہ ہمیشہ سے کوشہ ہے اور انشاءاللہ کوشہ رہے گی آپ سب کا شکریہ پاک فضائیہ زندہ باد پاکستان پائندہ آپ لیڈ کرتے ہیں